دوستو پاکستان ٹیم کی شرمناک خارہ پاکستانی کھلیڑیوں کے گلے سے نہیں اتر رہی ہے پاکستان کے ٹیم تو ہار گئی لیکن پاکستانی دکت کے کیٹرز جو کہ اس میچ سے کپی امیدیں لگائے بیٹھے تھے سوچ رہے تھے اب کی بار پاکستان ہار کا دلس میں توڑ دے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا کمنٹری باکس میں بیٹھے وقار یونیس نے پاکستان کی خوب بیشتی کی جیہاں دوستو وقار یونیس نے کہا کہ پاکستان کھلیڑیوں کے فٹنس کو کیا ہو گیا ہے آخر یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ ان سے جھکا بھی نہیں جاتا وقار یونیس جب کمنٹری کر رہے تھے تو ان کے پاس سہواگ اور سچن بھی بیٹھے تھے جب سہواگ نے پوچھا کہ آپ کی ٹیم کا ہار کا قارن ہے کیا وقار نے کہا کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ آخر ہار کا قارن کیا ہے بس میں یہ جانتا ہوں کہ بھارتی ٹیم فیلحال پاکستان کی ٹیم سے کئی گناہ بہتر ہے اور جیت کے لیے پاکستان یہاں پر تیار ہی نہیں تھی ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ پاکستان کہیں بھی میچ میں ٹکی دوستو آپ کو بتا دے وقار یونیس کے بعد اب شاہد آفریدی کا رییکشن بھی بھارت اور پاکستان کے میچ کو لے کر سامنے آیا شاہد آفریدی نے کہا کہ پاکستان کے پردرشن سے بہت ہی ناکھوش ہوں اس طریقے سے لاچاری دکھا کے آؤٹ ہونا اور پوری ٹیم کی گندی گینباجی واقعی میں یہ دھکا لگنے لائک ہے شاہد آفریدی نے کہا کہ لگتا ہے مجھے سنیاز نہیں لینا چاہیے تھا جی ہاں دوستو شاہد آفریدی وہی بلنے بات جو چار بار سنیاز لے کے پاکستان میں واپس لوٹ چکے ہیں ان کا ایسا سن کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں آفریدی واپس تو نہیں کھیلنے والے کہہ آفریدی واپس آئے یا نہ آئے لیکن پاکستان کو ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے ورلڈ کپ میں ساتھ ایک بار ہرا دیا اسی بیچ پاکستان کے پرک تیج کیندباج شاہد آفریدی نے بھی اس میچ پر اپنا ریاکشن دیا شاہد آفریدی نے کہا کہ واقعی میں بھارتی ٹیم جس فارم میں کھیل رہی ہے ورلڈ کپ کی وہ اصل دعویدار ہے پاکستان ہار گئی کیونکہ وہ ہارنے لائک تھی سو بگتر نے سوکار کیا کہ پاکستان کی ٹیم بھارت کے آگے اس میچ میں کہیں نہ ٹکی تو دوستو پاکستانی دگت کی ریاکشن آپ کو کیسے لگے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں سبسکرائب کریں کھیلو کھیلو تاکہ کھیل جگت کے اور بھی خبریں آپ تک پہنچیں سب سے پہلے